بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام کی ہماگیر و آفاقی اور موجزاتی و کرماتی شخصیت ہے آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچازاد بھائی حقیقی وارث و جانشیر بنت پیغمبر حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی شوہر امام حسن و امام حسین علیہ السلام نیز جناب زینب ام کلسوم صلی اللہ علیہ کے پدر بزرگوار اور حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اصد کے بیٹے تھے روایات سے ثابت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام روز جمعہ تیرہ رجب سنتیس آم الفیل کو وست کعبہ میں فاطمہ بنت اصد کے بطن سے پیدا ہوئے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد خانہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا اہد جدید کے معرخ عباس محمود اقات کا کہنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور خدا نے انہیں بتوں کے سائے سے دور رکھا گویا اس مقام پر آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے نئے دور کا آغاز اور اللہ کی پرستش کا اعلان تھی خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت اصد کو جب درد محسوس ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائیں اور اس کا تواف کر کے پشتے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسترب نگاہوں سے آسمان کو دیکھا اور بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا اے پروردگار میں تجھ پر تیرے نبیوں پر تیری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں تو اس بابرکت گھر اس گھر کے مامار خلیل اللہ اور اس مولود کے صدقہ میں جو میرے شکم میں ہے مجھ پر اس مشکل کو آسان کر دے مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے ادھر دعا شرفِ قبولیت سے ہم کنار ہوئی اور ادھر خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی فاطمہ بنتِ اسد بے ججگ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں اس کے بعد دیوارِ کعبہ پھر اپنی حالت پر پلٹ آئی ولادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی جس کی بنا پر بنتِ اسد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید بچہ بینائی سے محروم ہے مگر تیسرے دن جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی آغوشِ مبارک میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول کر جمالِ رسالت پر پہلی نظر ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی کو گلے لگایا اور اپنی زبانِ اقدس دہنِ امامت میں دے دی علامہ اردبیلی کا بیان ہے کہ زبانِ رسالت سے بارہ چشمیں جاری ہوئے اور علی علیہ السلام اچھی طرح سیرو سیراب ہو گئے اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں اس طرح تقریباً تمام مورخین محدثین نے خانہ کعبہ میں حضرت علی کی ولادت کا اعتراف کیا ہے مورخین کا بیان ہے کہ آپ کے والدِ بزرگوار حضرت ابو طالب نے آپ کا نام اپنے جد کے نام پر زید اور والدہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد نے اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا جبکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز فرمایا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے آپ کی مادرِ گرامی کا رکھا ہوا ایک نام حیدر بھی ہے اس نام کے متعلق روایات میں ہے کہ جب آپ گہوارہ میں تھے اور آپ کی والدہ کہیں کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو ایک اسدہے نے آپ پر حملہ کرنا چاہا لیکن آپ نے گہوارے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا جبڑہ پکڑ لیا اور کلہ چیر کر رکھ دیا ماں نے واپس ہو کر جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا یہ میرا بچہ حیدر ہے اس نام کی تصدیق اس رجس سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے فتح خیبر کے موقع پر مرحب کے سامنے پڑھا تھا آپ کی کنیت و القاب بے شمار ہیں کنیت میں ابو الحسن، ابو طراب اور القاب میں مرتضی، امیر المومنین، ید اللہ، نفس اللہ، این اللہ، وجہ اللہ، نفس رسول اور ساکی قوسر زیادہ مشہور ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب، شگفتہ مزاج، محبت و اخلاص کے پیکر، شرافت کا مجسمہ، غریبوں اور ناداروں کے ہمدرد اور اخلاق نبوی کا مکمل نمونہ تھے ہر امیر و غریب سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے خود نمائی اور خود بینی سے دور رہتے معمولی کھانا کھاتے اور معمولی لباس پہنتے اپنی جوتھیاں خود ٹانکتے کپڑوں میں پیون خود لگاتے کھیتوں اور باغوں میں ایک مزدور کی طرح کام کرتے درخت لگانے اور ان کی آبیاری کرتے اگر کہیں سے کچھ مال ہاتھ آ جاتا تو اسے سمیٹ کر رکھنے کے بجائے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے مذہبی اور دینی معاملات میں سخت تھے عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے چھٹنے نہیں پاتا تھا آپ کی رات کا بیشتر حصہ مناجات نوافل میں بسر ہوتا تھا تاکہ باتِ صبح کے بعد ان سے لوگ قرآن اور فقہ کا درس لیتے تھے خوفِ خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ محرابِ عبادت میں کھڑے ہوتے تو ریشِ مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے ہزار باپ تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باپ سے دس ہزار باپ پیدا کیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح بھرایا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے ایک مقام پر فرمایا جو پوچھنا چاہو وہ میری زندگی میں مجھ سے پوچھ لو ورنہ پھر تمہیں علمی معاملات سے بہرمند کرنے والا کوئی نہ ہوگا ایک مقام پر فرمایا آسمان کے بارے میں مجھ سے پوچھو زمین کے راستوں سے زیادہ مجھے آسمانی راستوں کا علم ہے امام شافی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ علم و حکمت کے دس درجوں میں سے نو حضرت علی علیہ السلام کو ملے ہیں اور دسمے درجہ میں تمام دنیا کے علماء ہیں اور اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام کو اولیت و فوقیت حاصل ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی